السلام علیکم میرے ویورس آپ لوگ ہونگی کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے اور خیلی سے ہوں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو بلیس بلائک شیئر اور اسکراب کر دیں میرے چینل کو اور مرات کو آگئے تھے امی کے گھر سے اور بچے آج پوشن نہیں جائیں گے بچے آج پوشن نہیں جا رہے کیونکہ آرزا کی طوری سی طبیعت نہیں ہے اس کے کانوں میں بہت زیادہ درد ہے اس کے کانوں میں بہت زیادہ پوشن نہیں پائی پوشن نہیں پوشن نہیں پائی پوشن رات اور اسکراب میں نے خود پوشن کے لئے جب اچھایا کیونکہ میں سو گئی تھی اور اس نے بتایا نہیں اسکراب میں نے کہا کیا وہ بہت زیادہ ہو رہی تھی کہ وہاں پورے پیس پر وہ پوری سوائلنگ آگئی اور ہانیا یہاں پر ہے سلام برو میں نے نایا ہے کوئی نہیں آیا آج ہانیا نے نایا نہیں ہے آج ہانیا ہے میں نے یہ فالت ہانیا نے نایا نہیں ہے اور ہانیا کو ابھی میں نے نلایا نہیں ہے کیونکہ اس سے بھی بخار ہے تو اس سے آج میں ایسے ہی کپریشن کر رہا ہوں گے تو اس سے آج میں نے یہ بچے سوئی نہیں بیجری کیونکہ اس کو سکول گئی تھی تو آج ہانی میں کیا بنا ہوں گی کیا سمجھ نہیں آرہا ہاں سے میں نے یہ بنایا ہے اگر میں نے ایسے ہلا مانی سکار ہاں مزاتے ہیں پھو نانو کے گل پر ہاں ہاں یہ کتے سیاہ رہے ہیں نا کی بائشیں ہانو یہ لگایا ہاں ہانیا نے دمپل لگائے آپ نے ہاں دمپل بنے تو آرکیا بیا چوشن نہیں جائے گی کیونکہ میں نہیں جاؤں گی سویسے چھوڑنے کے لئے اور آج اسے میں گھر میں چوشن پڑھا لوں گی تھوڑا سا ہی کام ہے بچوں کا تو وہ میں کروا دوں گی اور میں نے کالے والے چھوڑے بوائل کرنے کے لئے رکھے ہوئے ہیں اب دیکھتی ہوں کہ میں کیا بناتی ہوں کھانے میں کھانے میں کیا بناوں کہ کچھ سمجھ نہیں آرہا کیونکہ چکن کی بھی روز اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا بنایا جائے کھانے میں بچوں کی بہت زیادہ پروبلم ہیں بہت زیادہ مجھے بچے پریشان کرتے ہیں اور امی کے گھر پر جو میرے کپڑے دھو کر رکھ کر آئی تھی وہ بھی میں نے ابھی تک علماریاں سیٹ نہیں کی ہی ہی ہے نا آنی کپڑ بغیرہ سب ساف کرنے اور سارے کپڑے جو بچے جتنی دفع بھی رکھ لو بچے سارے کپڑے فلا دیتے ہیں ہی آنی ایسا ہی ہے نا ایسا ہی نا اس میں ایلسا ہی ہاں اس میں ایلسا نہیں ہے بیٹا ایلسا ہی پری ہلو تو کر دو اب پک تو کر دو پرو لائک تو کر دو ماما کی چینل کو ماما کی چینل پر سنسکرائب کر دو ماشا اللہ لے میرا بیوی تو ہانیا نے بھئی ریکیس کی آپ سب سے ماما کی چینل پر لائک اور سنسکرائب کر دو تو بیویس چلتے ہیں چلتے ہیں کچن میں اور میں نے کپڑے بغیرہ سب لگوں گی اور کھانا بھی نہیں بنایا دیکھو آپ دوسا جاتی کیا ویڈیو شیئر کریں گے تو چلیے بیویس چلتے ہیں کچن میں موہ میں نہیں دال دینا نہیں موہ میں نہیں دال دینا موہ میں نہیں دال دینا بری بات ہوتی ہے نا یہاں چھولے بائی کرنے کے لئے رکھے ہیں اور میں نے اس پر نمک نہیں ہے اس کے آپ کو نمک ہے اور ہاتھا دنکا بھی رکھا ہے بچوں کے لئے سب سے بچے جاہاں ہے یہاں چھولے ہاں چھولے ہی ہے آپ چھولے ہیں یہاں چھولے ہی ہے ہانی کی مستحانہ جاہاں پر ڈیو آب جنا ہاری ہوں جنا ہاری ہوں ہاں کھڑی تو ہو جاؤں نہیں کھا ہونا آپ کو بیٹا بے با چل باہر کر دو ہاں تو بیوزی ہاں پر جو ہے میں رکھ رہی ہوں کپڑے وغیرہ کیونکہ بہت زیادہ کپڑے دو بار کے کپڑے دولے تھے امی کے گھر تو وہ مینے سارے جو ہے مجھے تے کر کے بیج دیئے تھے تو میں نے کہا چلو اب جسے سب رکھ دیتی ہوں کیونکہ اب مجھے دوسرے کپڑے دونے ہیں جو کہ دوسرے بھی کافی جمع ہو گئے اور آج یا کل آج تو جمعہ رات تھے تو میں نے مشین نہیں لگائی کل ہے جمعہ تو کل بھی میں نہیں لگاؤں گی تو دیکھتی ہوں سٹا دیکھو یا کپڑے دھوتی ہوں اور بس آج جو ہے نا عرفیا نے یونی فارم بھی اپنا نہیں چینج کیا اور عرفیا آ کر سو گئی تھی تو میں نے کہا چلو آج چھوٹی کر لو توشن کی تو انشاءاللہ کل جائیں گے بچے توشن اور بس یہی کہنا چونگی اور اگر آپ میرے آپ کو میرے لوگ اچھے لگتے تو پلیز یا لائک کر دیا کریں اور لائک لازمی کر دیا کریں آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ کر جو ہے اس کی مت کیا کریں اور ویڈیو کو اینک تک ہو چیئے کریں لائک پلیز کر دیا کریں بس میں یہ کینا چاہتی تھی اور بس سارے کپڑے میں سیٹ کر لوں گی علماری بغیرہ میں تو اس کے بعد کھانا منا بناوں گی ایک ہنو نے دوکر کی کمی کی سے دوکر کے دمیو دن سے تک پڑے ہوئے ہیں اور ہانیا کھانیا بالون لائی ہے وہ آپ لوگوں کو دکھا رہیے بلون لانی میرے پا پا لگے آئی میرے پا لگے آئی میرے پا پا کے سارے لگے آئی ممہ کو بگ کھولو اور میں ذہنے کا اپنے پلاو ہوں اور میں جو پڑھا سا کا اپنے پلاو نہیں ہوں اس سے بتائیں کا دل گائیں اب عدی references میں نے تو پڑھا سی اپنے ANG کے پڑھے بر!」 آمراہ شاملے سے بلAP اب ہمیں گانے پڑھے گے اللہ بائے کردوں ملتے ہیں تو دیکھیں 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 ہی چکارجور سے رہتا ہے آؤؤں آؤں خدا اسے ٹھاتے ہیں ہٹ جھل تو یہاں میرا سارا کام جو ہے کپڑوں کا ختم ہو چکا ہے کبر جو ہے میں نے سارے سیٹ کر لیے اور اب یہاں پر جو ہے کیچن کا کام دے گئے اپنے کیچن کے سارے برطن اگرہ جو ہے وہ کیبینیٹ میں اچھی طریقے سے رکھ دوں گی کیونکہ سارے برطن جو ہے وہ خوش ہو چکے ہیں اور اس کے بعد میں نے چھولے بھی جو ہے وہ بائل کرنے کے لئے رکھ دیئے میں سارے کام کرتی جاتی جو بھی کام ملتا جائے گا وہ سارا کام جو ہے میرا ٹائم ٹوٹن ہوتا جائے گا کیونکہ یہ کام صبح میں ساری کلیننگ کا کام کرتی ہوں شام کو جو ہے میں ساری چیزیں اپنی جگہ پر سیٹ کر دیتی ہوں تو بچے ٹوشن بھی نہیں گئے تو بہت زیادہ تنگ کیا بچوں نے آج مجھے اور بچوں نے جب بھرمے رہتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان کہتے ہوں یہاں میں بنا رہی ہوں آرفیا کے لئے میری کیکہ آرفیا آج جو ہے وہ صبح لنچ میں نہیں لے گئی تھی تو اس وجہ سے میں نے سرکا کہا بھی کھالو اور پراتھا میں نے آٹھا بھی گھنکے رکھاتا تو اس نے پراتھا نہیں کھائے آج آپ کو بہت زیادہ شور آ رہا ہوگا میری ویڈیو میں تو پلی ضرور کیجئے گا کیونکہ بچے جو ہے وہ آج کھیل رہے ہیں تو میں تو یہاں پر میں نے بچوں کو بٹھا دیئے کھانا پینہ کھانے کے لئے اور میں بنا رہی ہوں پلاو اور پلاو کے لئے جو میں زیادہ نہیں بناؤں گی کیونکہ زیادہ نہیں کھایا جائے گا بس ایک ڈیٹ پیالے کا ہی بناؤں گی بچے ہیں یہاں بیٹھے گئے اور الکیاں نے ابھی تک کپڑے چینے نہیں کی سکول سے آکے وہ سوڑ ہوئی کی مدرسے والی باتی پہ آئیتی اس نے مدرسہ نہیں پڑا اور ہانیا نے بھی آج آپ اگلی لگوز اپنے کپڑے لیچے ہیں چلیے ٹھیک ہے تو اور یہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں بچے آؤں دیکھال کر ہی چھلیے میں جاری ہوں کچھن میں اور کھڑاوٹ کر لیتے ہیں پلاو کی تیاری ہوں ساڑھے اربی تک لائٹ چلی جائے گی اور کھڑاوٹ سے کر لیتے ہیں سارے کام جتنا کام ہو سکا ہے میں نے سارا نمزہ لیا ہے تو اسی لیے پی چلتے ہیں کچھن میں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ چھولے کی حالت کیا ہوگا تو یہاں پر جو میں نے لے لیا ہیں کماتر اور چاول بھی جو میں نے بھگو کے رکھ دیئے ہیں اور یہ دیکھیں میرے چھولے کی حالت چھولے دلچل میرے خراب ہو گئے ہیں اس طرح سے تو اب مجھے یہ ریپیر کروانے ہیں جب میرے ہزمین کو ٹائم ملے گا تب کروائیں گے اور یہاں چھولے میرے بوائل ہو رہے ہیں اور ہانیا کو چاہیے موبائل جو کہ آپ کو نہیں ملے گا تو میں آ چکا ہوں کچھن میں اور اب کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ تو ریسپی تو نہیں ہے یہ میرا جو ہے وہ گھر میں جو بناتی ہوں وہی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے تو یہاں میں نے لے لیے ہیں کالے چھولے بوائل کر رہے ہوئے اور یہاں میں نے ہرا مسالہ لے لیے ہیں تو چٹ پٹا سا بنائیں گے آلو میں نہیں یوز کر دی کڑی پتے جو میں نے سٹار کر کے رکھے تھے وہ لے لیے ٹیمارٹر دو لے لیے اور میرے پاس پیاز نہیں تھی ختم ہو گئی تھی تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ ریڈی میٹ پیاز کا جو ہے یوز کر دوں گی میں اور یہاں میں نے تیز پاتھ لونگ زیرا اور خلدی دنیا پاورڈر اور لانمیٹ پاورڈر لے گیا تو چھلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو بیوز اپ کر لیتے ہیں میں آئل گرم کر رہی ہوں اور پلاو بہت زیادہ مزے کا بنا تھا اور آپ لوگ سرویس ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پر میرے پاس پیاز نہیں تھی تو میں نے جو ہے وہ جھگار لگا لیا جھگاری کام کر لیا کیونکہ دھر میں ریڈی میٹ پیاز رکھی تھی میں نے سبح چیک ہی نہیں کیا کہ پیاز ہے یا نہیں کیونکہ میں زیادہ نہیں لاتی غرمی ہے تو اس وجہ سے چیزیں زیادہ خراب ہو جاتی ہی کیونکہ امیرے جھگری گردی چلی جاتی ہی تو اس وجہ سے پہلے میں بہت زیادہ لے لیتی تھی چیزیں کافی میری خراب ہو جاتی تھی تو یہاں اور گرم ہو چکا سا تو میں اس میں بھول گیا اور میں نے پیاز اٹھ کر دیا پیاز پھول گیا یہ پیاز اور وہاں سے اچھا سا بھون دوں گا ہواں شکر ہواں آ جائے گا تو اس میں ٹیماتر دوں گے پیاز اوری پنی ہوئی ہے تو اس میں تھوڑا سا اسے پھول کروں گا اس میں ٹیماتر اور اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی ہارا مسالہ اور ساتھ میں اس میںٹھ کر دوں گی ٹیماتر اس میں ہلدی دنیا پاورل زیرہ سابس زیرہ اور نمک ٹیس کے ساتھ سے تو اس کو ذرا میں نے بنایا تھا چھٹ پٹا مسالے والا کیونکہ پلاو ہے نا تو اس میں جو ہے میں نے آلو نہیں اٹ کی اور کافی اچھا اور کافی مزیدار بناتا تو جو ہے اس سے آپ تھوڑا سا اس میں آلو بکھارے جو آتے وہ بھی اٹ کر سکتے تو زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں جو ہے وہ مجھے لینی ہے ساری چیزیں ختم ہو چکی ہے تو مجھے ساری چیزیں کچن کی لینی ہے جیس میں کوکنگ کرتی رہتی ہوں آپ تو اس ساتھ ریسپ بھی بھی شیئر کرتی رہتی ہوں تو یہاں دیکھیں میرا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے تو پھر بھی جو ہے میں اس کے ٹیماتر وغیر اچھے سے مہک نکل جائے گی تو پھر میں اس میں اٹ کر دوں ہی چھولے تو چھولے بھی جو ہے وہ بوائل ہیں آپ کو پتا ہے جیسے کہ بوائل کر کے میں نے رکھے تھے چھولے تو یہاں پر میں نے چھولے اٹ کر دی اسے اچھی زیبنائی کر لیے اب میں اس میں اٹ کر دوں گی چاول کا پانی تو میں نے یہاں پر لے لیے ہیں آدھا کلو چاول تو یہاں پر دیکھیں اس میں پانی اٹ کر دیا اور یہاں میں چاول کا پانی جو ہے وہ امل جائے تو میں نے اس میں اٹ کر دی یہ چاول تو اب جو ہے اسے ہم مکس اپ کریں گے اور اسے رکھ دیں گے پکانے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے ہم میں اس جیک کرتے رہیں گے وفے وفے سے کے تو یہاں پہ جو ہے ابھی رائس جو ہے وہ ریڈی نہیں ہوئے ابھی اس میں کافی جو ہے پکنا باقی تو اب میں سے رگا دوں گی دھمپر یلکے کسی آج پر بن جائیں گے اور آج کا ویلوگ میں یہیں انٹرٹیو ملتی ہوں پھر میں نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ امید چاہتے ہیں آپ لوگ کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور دیکھے پلاو میرا ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی طرح پیارا ہوں ملتی ہوں پھر میں نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے